خبان اللہزی اسرہ بیبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلی المسجد الاقصا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین ونہن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حدیعہ السلام بحضور خیرانہ مسلمان بھائیوں اور میرے پیر بھائیوں آپ کے ساتھ چند گزارشات کرنے کے لیے قرآن مجید کے پندرویں سپارے کی پہلی آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرب حاصل کیا ہے محترم بزرگوں بھائیوں جیسے کہ آپ کی علم میں ہے کہ یہ رجب کا مہینہ جاری ہے اور رجب وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشادِ قرآن بھی فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے تو یہ رجب کے مہینے میں میرے محترم بھائیوں خواجہ غریب نواز کا عرص ہوتا ہے تیرہ رجب کو جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا یومِ ولادت ہے سبحان اللہ اور بائیس رجب کو امام جعفر سادے کا عرص ہے اور پھر ستائیس رجب کو وہ میراج جس پر کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پہنچایا میراج کہتے ہیں بلندی آپ کی اور میری میراج کچھ اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کچھ اور ہے آپ کی اور میری میراج پانچ ود کی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پانچ ود کی نماز کو قائم کر لیا رسول اللہ نے فرمایا مومن اور متقی اور مسلمان کی محراج پانچ وقت کی نماز ہے کہ وہ ایک بلندی کو پہنچ گیا اور اللہ کے رسول کی محراج ہے کہ سر کی دو آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار کرنا میرے بھائیوں ابھی جب مسجد میں میں آ رہا تھا تو دو لوگوں نے دو باتیں مجھ سے پوچھیں تو میں نے سوچا کہ یہاں اس کا جواب دے دیا جائے ایک نے پوچھا کہ حضرت علی کو کہ نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے آپ کے امام صاحب خطبے میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کیوں کہتے ہیں کیا آپ باقی پہلے تین خلفات سے کوئی ازہدہ حیثیت ہے اور دوسرا یہاں ایک بجے نے پوچھا کہ بائیس رجب کے کنڈے کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں تو پہلا سوال حضرت علی کے بارے میں یہ سوال تب ہمارے ذہن میں اُبھرتا ہے جب ہمیں عربی زبان کا سیرے سے پتا نہیں ہوتا اور تاریخ سے ہم بالکل ناواقف ہوتے ہیں ہم میں سے کتنے یہاں موجود ہیں جو کہ اسلامی تاریخ یا دنیا کی تاریخ سے واقف ہیں میرے خیال میں یہاں اگر سینکڑوں کا مجمع ہے تو یہاں دو چار پانچ سے زیادہ نہیں ہوں گے جو کہ اسلامی تاریخ سے واقف ہوں میں خود آپ کو اپنے جہلوں میں شامل کرتا ہوں میرے پاس تھوڑا سا اپنے مرشد کا فضل و کرم ہے کہ بے علم سا آدمی ہوں یہ بے علم سے ایک بات میری نکلی ذہن میں آئی ارز کر دوں آپ سے حضور وزالی زمان سے کسی نے پوچھا کہ جی بڑے بڑے نیک لوگ ہم نے دیکھے ہیں ولی دیکھے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی بے عمل بے علم آدمی تو یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں حضور وزالی زمان نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کس کے سامنے اپنے آپ کو بے علم اور بے عمل کہہ رہا ہے وہ کون سی جماعت کے آگے یہ اپنے آپ کو تصور کر رہا ہے یہ عام بندوں کی جماعت ہے کہیں کتبوں کی جماعت ہوگی کہیں ولیوں اور عبدالوں کی جماعت ہو سکتی ہے کہیں غوثوں کی جماعت ہو سکتی ہے کہیں نبیوں کی جماعت ہو سکتی ہے کہیں رسولوں کی مجلس اور جماعت ہو سکتی ہے تو تیرا مرشد اگر کوئی اللہ کا نیک اور برزگیدہ بندہ اگر یہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ مجھ جیسا بے عمل بے علم آدمی تو تمہیں کیا پتا کہ تمہارے سامنے بے علم اور بے عمل ہے یا کسی اور جماعت کیا کہ وہ سمجھ رہا ہے لہذا جو بھی مرشد کہے آمین کہہ دیا اور اس میں کوئی ریاہ بھی نہیں آئے اپنے آپ کو بے علم اور بے عمل کہنا میری نظر میں عالم کوئی اور ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کوئی اور ہو سکتا ہے میری نظر میں عمل کا میار کچھ اور ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کچھ اور ہو سکتا ہے ہر بندے کی نظر میں علم اور میار کا الگ تصور ہے اور الگ پہچان ہے جس نے جتنا جتنا علم اور عمل دیکھا ہے اس کی وہیں تک تو پہنچ ہے ایک کھاڑے کے ڈڈڈو کو کیا پتا کہ نہر کتنی بڑی ہے اور نہر کے مینڈک کو کیا پتا کہ دریاء کتنا بڑا ہے اور دریاء کے مینڈک کو کیا پتا سمندر کتنا بڑا ہے اس لیے علم اور عمل کا میعار اپنا بنا ہے اور یہاں بات ہو رہی ہے اس عالم کی جس کو کہ باب العلم وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ اس شخصیت کے علم کا ایک کترہ اگر کسی پر پڑ جائے رہا تو اس جیسا بھی پوری کائنات میں عالم کوئی نہیں اور وہ شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم صرف کتابوں والا نہیں ہوتا یہ سبب ہے اس علم تک جانے کے لیے قرآن کا علم سیکھنا بھی ضروری حدیث کا بھی ضروری باقی علوم بھی پڑھنے اور سیکھنے ضروری کیونکہ یہ اس علم کی طرف لے جاتے ہیں جس کیا مقصد رب کی معرفت کی پہچان ہے رب کوئی ایسی چلتا پھرتا کوئی تنکہ تو نہیں کہ تو اس کو پہچان لوگے تو اس کی معرفت کو جان لوگے میرے بہترم بھائیو اس شخصیت جس کا قدام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے علم کے علم میں سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا اس علم میں سے اگر کسی پر ایک کترہ کترے کی بودھ بھی پڑ جائے ایک چھینٹ بھی پڑ جائے تو اس کے علم کی بھی کوئی میاد نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے تو حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضور علم کا شہر ہے عربی کی حدیثیں اگر پڑھو لفظ شہر ہے قریہ یا قصبہ نہیں ہے یہ قادر بکش ایک قصبہ ہے جیسے جیسے آپ چلتے جائیں بڑے بڑے شہر آپ کو ملیں گے دنیا میں ایک سے ایک بڑا شہر ایک سے ایک بڑا شہر حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں شہر وہ ہوتا ہے جہاں سے ضروریات کی ہر شہر ملے سبحان اللہ اور رضول کی شخصیت وہ شخصیت ہے ایسا شہر ہے جس کو جو پانا ہے وہی سے ملنا سبحان اللہ اور اس علم کے شہر کا دروازہ کون ہے سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سبحان اللہ حضرت علی کا عشق حضرت علی کی اطاعت حضرت علی کی فرما برداری حضرت علی کو ہمیشہ حق پر سمجھنا آج اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ گروہ حق پر تھا جس نے علی سے جنگے لڑی میں نام نہیں لیتا اس گروہ کا سمجھنے والے سمجھ گئے کہ وہ گروہ جس گروہ نے حضرت علی سے جنگے لڑی وہ حق پر تھے تو پھر میں پوچھتا ہوں ناحق کون تھا مقابلے میں سبحان اللہ پورا کا پورا دین ڈھا جائے گا باب العلم ہی اگر ناحق تھے تو پھر باقی بچتا گیا ہے لڑائی کی وجہ آپس میں اختلاف کی وجہ کوئی حق نہ حق ہمیشہ نہیں ہوتا بعض دفعہ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں غلط فہمیاں بھی دو بھائیوں کو لڑا دیتی ہیں دو گروہوں کو لڑا دیتی ہیں دو ملکوں کو لڑا دیتی ہیں دو خاندانوں کو لڑا دیتی ہیں حالانکہ ہوتے دونوں حق پر ہیں لیکن غلط فہمیاں کے سبب ایک حق پر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے ایک ناحق پر لہٰذا ان گروہوں میں بھی جو لڑائی تھی یا فساد تھا یا خلط فہمی تھی وہ جانے ہیں وہ لوگ جانے ہیں ہم نے پتنہ سو سال بعد فیصلہ نہیں کرنا کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا ہم نے صرف دیکھنا ہے باب العلم کی غلامی کو اور باب العلم کے حق ہونے پر کوئی شکو شبہ نہیں حضور حضرت علی کہ بارے میری خطبہ میں بھی ہم نے خطبہ سنا نا امام صاحب نے خطبہ پڑھا نا امام صاحب نے جب خطبہ کے نام لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن فرمایا حضور عمر کا نام لیا رضی اللہ عن کہا عثمان غنی کا نام لیا رضی اللہ عن کہا جب حضرت علی کا نام لیا تو امام صاحب نے کہا رضی اللہ عنہ لگا دیا جائے اور لگانا چاہیے تو کوئی غلط بات نہیں ہے رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہوا اسی لیے کسی نیک بندے کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں مطلب اللہ ان سے راضی ہو یا ہوا اور رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں بزرگوں کے نام کے ساتھ تو اس کا معنی ہے رحمت اللہ عربی کا ظن کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی یا فرمائے اور رحمتیں فرمائے اور یہاں آپ نے غور کی حضرت علی کی امتیازی خصوصیات ہی غور کر لو یہاں شان دیکھ لو اسی کرم اللہ بجل کریم سے ہی شان دیکھ لو ہر کسی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگے کرم اللہ علیہ لگے لیکن سارے ولیوں کی جماعت میں سارے صحابوں کی جماعت میں صحابیوں کی جواعت ایک ہی ہے جس کے نام کے ساتھ کرم اللہ و جلنہ تو یہ شان بڑی کے کم ہوئی بڑی کے کم ہوئی بڑی نا جناب تو یہ کوئی اتراز نہیں ہے اب اس کی تاریخ کیا ہے امام صاحب نے خطبہ پڑھا اسی طرح دنیا میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب مسجدوں میں امام خطبہ پڑھتے تھے جمعہ کا وقت جمعہ کے وقت جیسے آج پڑھا گیا خطبہ ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں یہاں پڑھا جاتا ہے ضروری نہیں کہ عربی ہی میں پڑھا جائے یہ تو ایک عربی سے ہم نے تعلق اپنا قائم رکھا ہوا ہے اور سنت سمجھ کے عربی زبان میں دے دیا جاتا ہے ورنہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں عربی میں یہ خطبہ نہیں دیا جاتا انہوں نے اپنی مقامی زبان میں بھی دیتے جیسے میں اب یہ خطبہ دے رہا ہوں یہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں نہ میں اردو میں دے رہا ہوں خطبہ یہ بھی جمعہ کا ہے جو میں دے رہا ہوں خطبہ وہ بھی تھا جو پہلے امام صاحب نے دیا ایک ایسا وقت دنیا میں آیا ہے آیا تھا ماضی میں ایک ایسے خاندان کی حکومت تھی مکتہ اور مدینہ پر بھی عراق اور ایران پر بھی شام اور مصر پر بھی اردن پر بھی بہت بڑی سلطنت تھی اور اس خاندان کی حکومت اس خاندان کا نا تھا بنو امیہ کا خاندان امیہ بھی خاندان کی حکومت تھی دو چار پانچ دس پندرہ سال انہیں حکومت نہیں کی سیکڑوں سال حکومت کی سیکڑوں سال سو سال دو سو سال حکومت کی اور ان سے عباسیوں نے آکے حکومت چھینی تھی بنو عباس کے بنو عباس کے خاندان نے پھر ان کی سلطنت قائم رہی سیکڑوں سال بغداد جن کا دار و خلافہ تھا پھر آخر ان سے عباسیوں سے چنگیز خان حکومت چھینی آگا اور ان کا ستیہ ناز کیا پھر چنگیز خان کی بھی حکومت گئی حکومت تو کسی کی بھی نہیں رہتی صدا تو ایک کی ہی حکومت کل کے جرنیل لا وارس ہو کر مرے کل کے سپاہ سلاروں کے نام لینے والے نہیں کل کے بادشاہوں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں تو بادشاہی تو اسی ایک کی ہے اور پھر ان کی ہے جو اس بادشاہ کے غلام بن گئے بن امیہ کی حکومت تھی اور ان کی حکومت میں ہر مسجد اسلامی حکومت کی جس میں مکہ بھی تھا مدینہ بھی تھا شہروں کی قوت کرنا ہو جمعہ کے دن جب امام خطبہ دیتا تھا تو اس کو حکومت کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ اپنی تقریر میں تم نے کھڑے ہو کر علی کا نام لے کر گالیاں دینی آئے اور جس مولوی نے یہ نہ کیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا اس زمانوں میں یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور آج کے دو دو ٹکے کے یہ حکمران نہیں ہوتے تھے جن کو کبھی آئین آرے آ جاتا ہے تو کبھی سکریم کورٹ ان کا آرڈر موتل کر دیتی ہے تو کبھی ہائی کورٹ موتل کر دیتی ہے تو کبھی لوگوں کے دباؤں میں آ کر اپنا حکم واپس لے لیتے ہیں مجھے آج کی طرح کی حکمران نہیں تھے بے بس وہ حکمران تھے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظی آئین اور قانون ہوتا تھا اور وہ جس کا سر کلم کروا دیتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا یہ بادشاہ جو کچھ رہے ہیں بقتوں میں تو حکم تھا کہ علی کو گالیاں دینی ہے خطبوں پر کھڑے ہو کر یہ ایک دن دو دن چار دن نہیں ہوا سال ہا سال ہوتا رہا اسلامی مملکتوں میں اور جب یہ کرتے لوگ نیک لوگ بھی تھے انہوں نے نہیں بھی کیا ان سے مسجدیں چھین لی گئیں مسجدوں پر نہیں آنے دیا گیا ممبروں پر نہیں آئیسے لوگوں کو کھڑا ہونے دیا گیا لیکن تھے حق بولنے والے بولتے رہے حسین کی اولاد میں ہی زیادہ حق بولا گیا ہے ایک حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے حسین آج بھی ہے اور قیامت تک ہے اور جب بھی اسلام کی دیواریں گرنے لگیں گی تو اس کو سہارا مؤیدین جیسے خون اپنے حسین والے ہی دیں گے تو جب یہ گالیاں دی جاتی رہیں ان کو اور مسجد کے خطبے سے دیتے لوگ تو اس کے مقابلے میں پھر آپ اور میرے جیسے محبِ علی صرف ایک گروہ نہیں جو اپنے آپ کو علی کا وارث کہتا ہے ہم سب علی والے ہیں اور اگر ہم علی والے نہیں جن کا مرشد بھی علی کی اولاد ہے تو پھر کس کا ہے علی ان کا ہے علی جن کو نہ شریعت کا پاس ہے نہ طریقت کا علی ان کا ہے جس کے پاس علی بھی ہے اور علی کے نانے کی شریعت بھی ہے اور علی کی طریقت بھی ہے علی کے نانے کی شریعت بھی جس کے پاس ہو علی کی طریقت بھی جس کے پاس ہو وہی مومن ہے اور وہی علی والا ہے انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ جناب یہ مسجدوں کے ممبروں سے مولا کائنات کی شان میں گستافیاں کرتے ہیں اور گدالیاں بکتے ہیں وہ لفظ یہ کہا کرتے تھے میں پورا لفظ نہیں کہہ سکتا بس ایک اشارہ کر دیتا ہوں وہ کہا کرتے تھے بس ایسے چہرے والا ایک گالی کے طور پر گندہ لفظ ساتھ لے کر کہتے علی ایسے چہرے والا اور ساتھ لانتیں دینی کتبہ جمعہ کے اندر کئی سو ساتھ اتماعشہ چلتا رہا تو آگے جواب میں ہم غلاموں جو علی کے غلاموں نے اپنے اماموں کے حکم پر یہ ایک لفظ بنایا کہ اگر وہ ادھر سے کہیں گے علی بورے چہرے والا یا جو بھی لفظ استعمال کرتے تھے اب ہم نے ہر جگہ جہاں بھی مولا علی کا نام لینا ہے تو ہم نے جواب میں کہنا ہے علی کرم اللہ وجہ الكریم اور کرم اللہ وجہ الكریم کا معنی ہے وہ علی کرم اللہ وجہ الكریم وہ خوبصورت اور پیارے چہرے والا علی اس پر اللہ کا کرم یہ کرم اللہ وجہ کی تاریخ ہے وہ لوگ ختم ہو گئے ان کی بادشاہیاں مٹ گئیں وہ امام ختم ہو گئے جو خطبوں میں کھڑے ہو کر گندے لفظ استعمال کرتے تھے وہ بادشاہی گئیں وہ سلطنتیں گئیں وہ حکومتیں گئیں جرنیلی اور فوجی گئے لیکن کرم اللہ وجہ الكریم آج بھی ہے اور کرم اللہ وجہ الكریم کہنے والے آج بھی ہیں اور قیامہ تک صدا آباد رہے ہیں تو یہ کرم اللہ وجہ الكریم ہے آپ کی پیدائش کعبہ میں ہوئی لوگ اس کو بہت بڑی کرامت جانتے ہیں لیکن میں یہ کوئی کرامت نہیں سمجھتا یہ معمولی سی چیز ہے حضرت علی کی سکسیت کے آگے حضرت علی کے پاس وہ علم ہے وہ کرامتیں ہیں وہ شان ہے وہ مقام ہے کہ کعبہ میں پیدا ہونا کیا ہے سید رکھتا ہے کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے بھائی آج بھی آج کسی عورت کو حمل ہو اور وہ عمرہ کر رہی ہو اور کعبہ کا تواف کر رہی ہو اور مسجد حرام میں بیٹھی ہو اللہ کی شان ہے ہو سکتا ہے وہاں ولادت ہو جائے تو کیا اس کو علی کے برابر لاکر بٹھا دو گئی تو ٹھیک ہے یہ اللہ نے شان دکھائی لیکن یہ ایک بڑی معمولی سی چیز ہے علی کے آگے سلام اللہ علی کی شخصیت کے آگے مولود و کعبہ کہنا کعبہ کی ولادت کہنا ٹھیک ہے کہو شان کے ساتھ لگاؤ لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں علی کے آگے رسول اللہ نے دوران کعبہ کے تواف کعبہ کی طرف اشارہ کر کے روح کر کے فرمایا اے کعبہ تیری بڑی عزت اور عظمت ہے جو رب نے تجھے دی لیکن تیری عزت اور عظمت مومن سے کم ہے ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے تو علی تو مومنوں کا سردار اور اسی کعبہ نے یہ منظر بھی دیکھا جس میں مولود پیدائش ہوئی علی کی اسی کعبہ نے فتح مکہ کے دن یہ منظر بھی دیکھا کہ بتوں سے بھرا ہوا ہے کعبہ تین سو سے زیادہ بت ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھیکا جا رہا ہے اور جب سب سے بڑے بت کی باری آئی جو کہ پانچ چھے فٹ سے بڑا تھا جتنا یہ میراب ہونے اتنا ہوگا کہ بندے کا آس نہیں پہنچتا اتنا بڑا تھا کہ حضور کا آسہ مبارک بھی وہاں نہیں پہنچا باقی بتوں کو حضور نے اپنے آسے مارے تھے کعبہ کے اندر جب حضور داخل ہوئے فتح کے بعد تو آپ نے ہاتھ میں جو آسہ رکھا کرتے تھے حضور جیسے کہ حضور سید محمد عبداللہ شاہ رکھتے تھے جب آسہ حضور کا جو تھا حضور نے بتوں سے ان کو توڑا مارتے ہیں ان کی گردریں اچھنا گراتے گئے اور جو آپ کے غلام تھے وہ اٹھا کے کعبہ سے باہر پھینکتے کر اللہ اکبر کرتے جس وقت حضور ایک بت کو توڑتے آواز لگاتے اللہ اکبر اور اٹھا کر جب کعبہ کی دیوار دروازے سے باہر پھینکا جاتا ان بتوں کو تو پھر دوسرا نعرہ لگتا اللہ اکبر یہ حضور فرماتے تھے اللہ اکبر بت کو تیڑھ کے ان کو سن سن کے سارے پر مریدین بھی کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر جب اس بڑے بت کی باری آئی حضور نے فرمایا علی آو آگے آو آگے میرے کندوں پہ چڑھو اور اس بت کو توڑو میرے کندوں پہ چڑھو اور اس بت کو توڑو حضرت علی نے رسول خدا کے کندوں پر سوار ہو گئے اوپر کھڑے ہوئے اور بت کو توڑا اور اللہ اکبر کی صداوں سے مکہ گو جھوٹا یہ شان بھی بھی اس کعبے نے دیکھی اب یہاں کسی کی ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ حضور نے حضرت علی کو اپنے گندوں پر کیوں چڑھایا خود چڑھ جاتے ان کے گندوں پر اور عدب کا بھی تقاضی تھا حضرت علی کیوں چڑھ گئے ہاں جی کیوں چڑھ گئے اپنے سسر کے کندے پر اپنے پیر کے کندے پر اپنے بھائی کے بڑے بھائی کے کندے پر رسول اللہ کے کندے پر تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کا بھزن کوئی نہیں اٹھا سکا جس کے سر پر رسالت کا منصب ہو نا اور جس پر قرآن نازل ہو رہا ہو خود قرآن میں اللہ نے فرمایا اس قرآن کو تو میں پہاڑ پر نازل کروں تو ریزہ روزہ ہو جائے جو محمد کریم کے دل مبارک پر نازل ہو رہا ہے اور جب قرآن نازل ہونا شروع ہوتا تھا تو حضور اگر کسی سواری پر بیٹھے ہوتے تو وہ اونٹنی یا گھوڑا یا گدھا وہ بیٹھ جاتا تھا کامتہ کامتہ نیچے اور حضور کی پیشانی مبارک پر بھی پسینہ آ جاتا تھا اور پسینہ جاری رہتا تھا اور جب کلام بند ہوتا وہی کا تو پھر نورمل ہر چیز ہو جاتی تھی وہ کس کا کلام تھا یہ تیرے اور میرے گھر میں قرآن پڑھے جب رسول خدا پر اترتا تھا تو اس روب اور دب دبے سے اترتا تھا جس قرآن کو تو نے اور میں نے آج بے وقت کر کے رکھ دیا ہے قرآن سے بات آئی وہ جنابے والا وہ عدب کے تحت رسول کسی کندوں پر چڑھنے کے ناب گئی ہیں قرآن پر بات آئی میں نے اگر تمہیں بات کی مجھے جی کسی نے کہا کہ جی قرآن کی توہین ہوئی سویزر لینڈ میں تنظیم عزب و رمان جاک ایڈمی نے اس کی مضمت نہیں کی بھئی مضمت کی میں کر رہا ہوں وہ کتنی مضمتیں کرنے کی کبھی رسول اللہ کی توہین کی مضمت کبھی قرآن کی توہین کی مضمت مضمتیں ہی کرتے رہے ہیں مضمت کرنے سے کیا قیامت کے دن چھوٹ جائے گا تو کہ میں نے مضمت کر دی جی قرآن کی توہین اللہ کہہ کا بیڑا کر تیرا کیا مضمت کی دفعہ ہو کچھ عمل کیا رسول خدا کی توہین ہے میں جی مضمت کر دی یہ حق ہے تیرا ایمان کا کہ جس نے تجھے ایمان دیا تجھے سب کے صرف دبان سے مضمت کوئی جلوس نکال کی مضمت کر لیتا ہے اپنے ہی گھر میں شیر تو کوئی مزارے کر کے مضمت کہتا ہے مضمت کرنی ہے تو جاکھا ٹکراکو فر سے اور مضمت کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے وہ قرآن کی مضمت کرتے ہیں تو ہم سب قرآن بن جائے نا ہم سب کا عمل جب قرآن بن جائے گا تو وہ کس کس کی توہین کریں گے ہم سب کا عمل قرآن بن جائے گا تو کس کس کو ماریں گے کس کس کو کاتیں گے ایک دیکھ بندہ نہیں دو بندہ نہیں کروڑوں مسلمان ہیں کروڑوں اگر قرآن بن جاؤ تو کوئی آ سکتا ہے تیرے مقابلے میں سننا قرآن کے صفیت دور کوئی پاڑ سکتا ہے ہمیں قرآن بننا ہے اور اگر قرآن بن گا ہے تو پھر تھی توہین کرنے والا کوئی نہیں ہے قرآن کون بند کیسے بنیں گے تیری ہر چیز قرآن کی تابع ہو جائے تو قرآن بن گیا تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ قرآن کی تابع ہو جائے قرآن بن گیا تو یہ ہے قرآن کی عظمت کہ اگر کوئی قرآن بن جائے تو یہ مقام شانِ علی اللہ نے دکھایا لوگوں کو پھر فتح خیبر کی بات کروں خیبر جو قلعہ ہے جو علاقہ ہے نا اس دفعہ میں سعودی عرب گیا تو وہاں ایک بندہ مجھے ملا مدینہ منورہ میں ان سے نے کہا جی کہ سعودی حکومت نے اب پبندی اٹھا دیا ٹورزم کو کھول دیا ہے پورے سعودیہ میں جتنے تاریخی مقامات ہیں آپ جا سکتے ہو اور خیبر کا جو قلعہ اور وہ جو دروازہ جو حضرت علی نے جس کو توڑا تھا وہ آپ ٹورزم کے لیے کھول دیا گیا ہے وہاں بسیں جاتی ہیں لے جاتے ہیں آپ کو خیبر کے قلعے کے پاس وہاں سے آگے بجلی کی الیکٹرک بسیں انہوں نے چلائی ہیں ساتھ گائیڈ دیتے ہیں ہر زبان کا گائیڈ آپ کو ملتا ہے تو ایک ایک چیز کو دکھایا جاتا ہے لیکن ہم آئندہ گئے تو کوشش کریں گے تو آپ سے بھی گزارش کرو اگر سعودی عرب جائیں تو خیبر کا قلعہ دیکھیں صبحان اللہ صرف خیبر ہی نہیں بلکہ سعودی گورنمنٹ نے تمام کی تمام historical places کھول دی ہیں صرف مکہ مدینہ تک بندہ بہم حیدود نہیں ہے پورے عرب میں پھل سکتا ہے تائف جا سکتا ہے وہ تبوک جا سکتا ہے وہ خیبر جا سکتا ہے وہ اردگر پھر سکتا ہے تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لئے بچرتے کے اس چیز کا ویزا لے کر جہاں سے بندہ جائے تو فتح خیبر جب نہ ہو نہیں ہو رہی تھی تو رسول اللہ نے شام کو فرمایا کہ کل میں ایک ایسے بندے کو علم دوں گا فتح کا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے یہ جو پہلے لفظ ہے نا اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے یہ تو ہم سب دعویٰ کرتے ہیں میں بھی دعویٰ کرتا ہوں جی محبت کرتا ہوں اللہ اس کے رسول سے مجھے کیا بتا ہے اللہ اور رسول بھی مجھ سے کرتا ہے کہ نہیں یہاں حضور نے جو سنت لگا دی کہ میں ایسے کو علم دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے یہ قیامت تک علی کے حق پر ہونے کی سند تو جناب والا صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم سب کی یہ عارضویں ہوئیں پوری رات ہم جاگتے اور خوشی میں گزار دی ہم نے کہ کون خوش قسمت ہے جس کو وہ علم ملے گا کون خوش قسمت ہے وہ سڑتے نہیں تھے پیر بھائی وہ پیر بھائی ایک دوسرے حسد کر کے جلتے نہیں تھے کہ یہ پیر کے قریب کیوں ہو گیا رشک کرتے تھے کہ اگر یہ قریب ہوا ہے تو ہم بھی ویسا کچھ کریں نا ہم بھی قریب ہو جائیں تو جناب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا سب تیار کس کا نمبر لگتا ہے حضور نے فرمایا علی کان علی کو بلاؤ حضرت علی کو بلائیا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی حضور نے لواب دہن لگایا آنکھوں کی تکلیف صحیح ہوئی حضور نے علم دیا اور فرمایا یہ خیبر فتح کرے گا اور خیبر فتح ہوا کتنا وزنی وہ جناب وہاں وہ مجھے گائیڈ بتا رہا تھا پتہ نہیں کتنے من کا وہ دروازہ تھا جس کو حضرت علی نے ایسے ہاتھ مار کے پھر گرا دیا پھینک دیا شیر خدا نے تو یہ سب کچھ میں کیا حضرت علی کی شان بیان کروں بس اتنی ہے درخواست کروں گا حضرت علی سے محبت کیجئے ان کی اتعاد کیجئے اور آپ کے نقشے قدم پر چلیئے علی نے جس طرح اپنے پیر کو مانا نا ویسا مانئے حضرت علی کا جو عقیدہ تھا رسول اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ اختیار کیجئے حضرت علی کا جو عقیدہ اللہ کی توحید کے بارے میں تھا اسے اختیار کیجئے اور حضرت علی کا جو دوستانہ اور عدب و احترام کا رشتہ تھا اپنے باقی اصحاب کے ساتھ رسول خدا کی اصحاب کے ساتھ اس کو اختیار کیجئے یہ حضرت علی کی سنت ہے تین چیزیں حضرت علی کی اختیار کیجئے ایک حضرت علی کا عقیدہ توحید کو اختیار کر لیجئے ایک حضرت علی کی عقیدہ رسالت کو اختیار کر لیجئے اور ایک حضرت علی کا جو پیار اور محبت اور اقوت اور بھائی چارے کا اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے مرشد خانے کے بھائیوں کے ساتھ مطلب پیر بھائیوں کے ساتھ اصحابِ رسول کے ساتھ جو رویہ تھا وہ اختیار کر لیجئے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کے بعد بائیس رجب کی بات کروں تھوڑی سی وہ پوچھا اس نے کنڈے یہ پتہ نہیں کنڈے کیا ہوتے ہیں پتہ نہیں کنڈا کھولنا ہے انہوں نے کہا کیا کرنا ہے یا کس زبان کا لفظ ہے یا کنڈے اگر تو بائیس رجب کو آپ کا یہ نیت ہے کہ امام جعفر صادقِ عصال کے عصالِ ثباب کے لیے ان کا یومِ وصال ہے اس دن ہم سب کا امام ہے جعفر حضور کی اولاد میں سے ہیں حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں امام حسن حسین کی اولاد میں سے ہیں امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں حضر کر تو یہ ارادہ ہے اس کھانے پکانے کا یا لنگر پکانے کا اور تقسیم کرنے کا کہ میں یہ جو ختم دلوا رہا ہوں اور جو یہ کھانا بانٹ رہا ہوں یہ امام جعفر صادق کے عصالِ ثباب کے لیے کر رہا ہوں اور خود بھی کھایا جائے اور گھر میں ختم بھی پڑھوایا جائے گھر میں بھی بانٹا جائے دوستوں میں بھی بانٹا جائے غریبوں میں بھی بانٹا جائے عزیز و اکارے میں بانٹا جائے تو ایسا بائیس دجب کو کھانا پکانا ختم پڑھوانا اور عصالِ ثباب امام جعفر صادق کو اس کا دینا یہ جائز ہے ہر شریعت میں اور ہمارے ہر پیر بھائی کو کرنا چاہیے اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور غلط تاریخ بتانے والوں کے بات میں آ کر کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو گو نہ کیجئے تاریخ پہلے پڑھ لیجیے میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کہتا اور جو وہ ہے جی کہ دن سے پہلے پہلے نہیں کرنا رات کو کرو یہ کوئی بات نہیں ہے ہاں جی وہ موہ اندیرے یا دن دن چڑے وہ کوئی بات نہیں کس وقت مرضی کریں وہ بھئی ان چند لوگوں نے کیا ہوگا اس پرانے زمانے میں جبکہ امام جعفر صادق کا ختم انہوں نے دلایا لیکن حکومت امویوں کی تھی حکومت کن کی تھی امویوں کی ان امویوں کی جنہوں نے کہ حضرت علی کی شان میں مسجدوں میں گالیاں بکواتے تھے تو اس ڈر سے اس زمانے کے لوگوں نے شاید رات و رات ختم دلوا کر بانٹ دیا ہو کا صبح یہ حکومت ہمیں نہ پکڑے تو اس وقت تو صحیح ہو سکتا ہے آج کونسی حکومت پکڑ رہی ہے کہ رات و رات بانٹنا ہے وہ غلط تاریخ چلی آ رہی ہے بھائی وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہو اس وقت تو چودہ سو سال پہلے تیرہ سو سال پہلے مان سکتا ہے شاید وہ کوئی سختی کرتے ہوں کیونکہ اگر وہ علی کی اور حسین کے مخالف تھے تو لازمان امام جعفر سادے کے بھی خلافی ہوں گے وہ لوگ تو شاید کسی کو برا نہ لگے کسی ایک آج نے کر دیا ہو تو وہ دیکھا دیکھی بھائی آج کونسی حکومت کہہ رہی ہے رات و رات کرو صبح سے پہلے تکا لو دن کو کرو انہاں لوگوں کو بلاؤ اپنے گھر اعلان کرو امام جعفر سادے کا ہم نے ختم پڑھوانا ہے سال سواب کرنی ہے ہم سنیوں کا امام ہے جعفر بائیس رجب کب ہے جی آج اٹھا رہا ہوں میں آپ سے بادہ کرتا ہوں میں خود ختم پڑھاؤں گا اور ایک تو دیکھ گئی یہاں لنگر میں تقسیم کرماؤں گا آپ بھی کرو ہمارا ہے امام جعفر کسی اور کا نہیں ہے ہم کسی کو کیوں دیں ہم اس کی آل ہیں اس کی اولاد ہیں اس نیت سے ختم پڑھاؤ امام جعفر سادے کوئی سال سواب قریبوں میں دن کو دو لوگ آئے ہیں تو صحیح رات کو کس نے آنا ہے وہ پرانی باتیں چھوڑ دو تو یہ دو باتیں ہو گئی اب رہی جہاں تک محراج کی بات تو وہ ٹائم بڑا ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ نے موقع دیا تو اس بر بات کروں گا اللہ ہم سبقامی و ناصر و آخر دعوانا ان الحمدللہ